موسیقی جی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں احمد پور سیال جہاں پر محلہ شمس آباد میں واقعہ السبغہ اسلامی اکیڈمی انڈ سکول سسٹم میں نہم جماعت کی طرف سے نہم جماعت کو الودائی پارٹی کی حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں طالب علمو نے تلاوت قرآن مجید نادخانی اور تقریری مقابلے میں بھرپور حصہ لیا پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علمو کو شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان حرپل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی عرفان بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس وقت میں موجود ہوں تفصیل احمد پرسیال کی مروف جو اکیڈمی ہے السبگہ اسلامی اکیڈمی ہے سکول سسٹر میں آج یہاں پہ نہم کلاس کی طرف سے نہم کلاس کو الودائی تقریب کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا ہے میرے ساتھ جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں السبگہ اسلامی اکیڈمی کے حافظ عبداللہ صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم اللہ کا فضل و کرم یقیناً بہت ایک وقت ہوتا ہے ایک یا دو سال وہ آپ کے پاس پڑھتے رہے ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو آج وہ الودا ہو کے جا رہے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے بچوں کے طرح ہوتے ہیں جب الودا ہوتے ہیں جیسے بچوں کے لئے دل کا شش کرتا ہوتا تو ایسے یہ محنت کروائی ہے بچے کامیاب ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر یہ بھی خوشی ہے کہ بچے کامیاب ہو کے جائیں گے ہیں الحمدللہ یہاں سے یہاں سے جو کلاس الودا ہو کے جا رہے ہیں ان میں فس اور سیکنڈ پوزیشن والے جو طالب تھے انہوں نے کتنے نمبر لیے ہیں ما شاء اللہ فس پوزیشن والے بچے نے چار سو پیسٹھ نمبر لیے ہیں اور دوسرے بچے نے ساڑھ تین سو نمبر لیے ہیں اللہ کا فضل ہے اور بہت اچھی طریقے سے بچے پڑھیں اور ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے اللہ پاک ان کو مزید کامیابی نصیب فرمائے دی اچھا حافظ صاحب یہ ایک اور بات کہ ہم مختلف اکیڈمی میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے دینی تعلیم کا وہاں پہ کئی دور دور تک وہاں پہ ذکر بھی نہیں ہوتا تو جو آپ کی اکیڈمی اسلامی اکیڈمی یہاں پہ دنیاوی تعلیم تو دی دی جاتی ہے ساتھ میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا ہے نمازوں کے حوالے سے بھی سکھایا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہئے گے ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ دین اور دنیا کیونکہ اللہ پاک میں فرمائے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما ہماری آخرت بھی اچھی فرما تو اس لئے یہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے ہم بھی دونوں سلسلوں کو لے کے چل رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اور جو ہم دین کا سکھا رہے ہیں اس میں بھی ہماری نکتہ نظر یہ ہے کہ ایک اچھے ختمت خلق کرنے والے ایک اچھے انسان پیدا ہوں ایک معاشرہ ایک بہترین ڈیولپ ہو اور اچھے انسان ایک معاشرہ کے ملک و ملت کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہوں وہ یہاں سے پیدا ہوں اور ان کو دین کی مکمل سمجھ ہو تاکہ دین بھی پھلے پھولے جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں یقیناً احمد پرسیال کے لوگ بھی ہوں گے اور اس کے جو دیگر علاقے ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہے جی ہم یہی پیغام دیں گے کہ اپنے بچوں کو ضائع مت کریں کہ بچے ہی سب سے قیمتی سرمایا ہے دولت پیسہ نہیں ہوا کرتا بچے سب سے قیمتی سرمایا ہیں تو ان کو ضائع نہ ہونے دیں ان کو نیکی پہ لگائے رکھیں نیک محول میں رکھیں جب بچے نیک محول میں رہیں گے تو یہی امید کی جا سکتے ہیں کہ والدین کے فرما بردار بن جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ بچے ایسے محول میں چلے گئے جیسا کہ آج کل دنیاوی محول چل رہا ہے تو پھر ماں باپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کیمرے کی آنکھ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ کیسے بیچارے بھٹکتے پیر رہے ہیں اولاد کی پیچھے روتے پیر رہے ہیں ہماری یہی خواہش ہے ہمارے ساتھ وہ طالب بھی موجود ہیں جو آج الودا ہو کے یہاں رہے ہیں ان سے بھی سوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے سوالے سے کیا گئے ہیں والیکم اسلام جی با جان کیا حال جی آپ ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں تو آج آپ کی الودا ہی تقریب تھی تو آج آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ خوشی بھی ہے اور ایک طرح کا دکھ بھی ہے کہ ہم جہاں آپ سر کے پاس پڑھیں انہوں نے اپنے بچوں کی طرح میں ٹریٹ کیا اور ہمیں شاید ایسا محول کہیں اور میسر نہ ہو تو اس لئے دکھ بھی ہے کہ ہمیں شاید کہیں اور ایسا پڑھائی ہے اس سے رتبہ ملے ہمیں اس طرح میں بہت عزت دی ہم ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک اور طالب ملوی موجود ہے اسلام علیکم جی آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں یقین جانے کے ایک دو سال کافی ایک عرصہ ہوتا ہے آپ پڑھتے رہے ہیں ان کے پاس آج الویدہ ہو کے جا رہے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں بس اچھا بھی محسوس کر رہے ہیں اور تھوڑا سا غمگین بھی ہیں کیونکہ اس طالب سے بچھڑنے والا موقع ہے یہ بس مجبوری کے تحت ہمیں بچھڑنا پڑ رہا ہے لیکن میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو بھی یہ مطلب ہے چھوٹی کلاسز والے ان کو ہی ترقیب دوں گا کہ بھی مطلب ہے وہ اسلام اکیڈمی ہمیں داخلہ لیں کہ یہاں دنیا کے ساتھ دنیا بھی سکھائی جاتی ہے اچھا یہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں جو اکیڈمی ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ ویو دینا چاہیں اس اکیڈمی کے حوالے سے یہ ہے کہ مطلب ہے جب یہاں صبح کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں وہاں تقریبی ایک گھنٹہ کے لیے قرآن پاک سب بچے پڑھتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ترجمہ کے ساتھ نوازین فی بھی یاد کرائے گی ہے سب کو مطلب مسئلہ مسائل بھی بتایا جاتے ہیں اور والدین کا دب سب زیادہ مطلب ادھر ترغیب دی جاتی ہے مطلب تربیت کے پر آجی گفت گفت سنی آپ نے سبگا اسلامی اکیڈمی سکور سسٹم کے پنسپال حافظ عبداللہ صاحب کی اور جو یہاں سے طالب علم الودا ہو کے جا رہے ہیں ان کی ان کا یہی کہنا یقینا ہمیں دکھ بھی بہت ہے کیونکہ ہم نے ایک سے دو سال یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں یقینا ہمیں دکھ بھی بہت ہے اور کیا کریں کیونکہ یہ ہر طالب علم کی دنگی میں یہ وقت آنا ہوتا ہے کہ ایک ادارے سے انہیں دوسرے ادارہ چینج کرنا ہوتا ہے انہیں جاننا ہوتا ہے تاب تک